بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو سٹوڈنٹس ہیئر پروفیسر اسلان علی اور ہم سٹوڈنٹس ہم سٹوڈنٹس بیالوجی اور سرویسیز آف مینکائنڈ ہمارا فرس چیپٹر ہے اس میں جو ہے ہم جو ٹوپک ہم جو ڈسکس کریں گے بیالوجی اور سرویسیز آف مینکائنڈ کہ مینکائنڈ انسانیت کے لیے بائیو کی کیا سرویسیز ہیں کیا خدمات ہیں یہ لانگ کوسٹن ایمپورٹنٹ ہے اس چیپٹر سے لانگ کوسٹن آنا ہے تو یہ چیپٹر ہمارے لانگ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے فوڈ پرڈکشن بیالوجی جو ہے ہمیں فوڈ پرڈکشن دے رہی ہے ہمیں کھانا کھانے کے لیے مل رہا ہے کرب سے ہمیں تو بیالوجی اس میں کیا اپنا رول ادا کر رہی ہے تو بیالوجی اس میں کھانے کے سٹینڈرڈ کو لیونگ چیزوں کی سٹینڈرڈ کو ہائی کر رہی ہے پلانٹس پرڈکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پلانٹس میں کیا کر رہی ہے پلانٹس کی ورائٹیز جو ہیں اقسام ہے اس میں ایمپورومنٹ کر رہی ہے بہتری کر رہی ہے اور ہائی یلڈ یعنی کہ پیداوار زیادہ سے زیادہ ہو فی اکڑ پیداوار زیادہ سے زیادہ ہو زیادہ سے زیادہ کروپس جو ہیں پرڈیوس ہوں اور ان میں ان پودوں میں جو پودیں ہیں ان میں ڈیزیز ریزسٹنس جینو یعنی کہ ایسے پودے بائیلوجی پرڈیوس کرواری ہے جن کے اندر قوت مدافعت ہو جو بماریوں کے لڑنے کے خلاف جن کے طاقت ہو اور وہ پودے جو ہے ڈیزیز اس میں نہ آ سکے ڈیزیز ان میں نہ پھیل سکے دین اس میں فوڈ پرڈکشن میں سیلیکٹیو بریڈنگ ہو رہی ہے سیلیکٹیو بریڈنگ سے اپنی بریڈر جو ہوتا ہے اپنی مردی کی ورائیٹیز کو پرڈیوس کرتا ہے جنیٹکس کے پرنسپل کو مدنظر رکھتے ہوئے نیو بیٹر ورائیٹیز کی گندم کورڈ رائس چکن ایون کے چکن بھی کاؤ اینڈ شیپس پرڈیوس ہو رہی ہیں یعنی کہ ایسے آپ دیکھو کہ برائیلر جو ہے وہ زیادہ گوشت کی جو ہے بائیولوجی کی مدد سے ہم اس کو برائیلر کو تیار کرتے ہیں جو آپ کے پاس کچھ ڈیز میں ہی وہ پرپیئر ہو جاتا ہے اور اس سے ہم چکن سے ہم اپنی نیوٹریشن کی ریکوارمنٹ پروٹین کی ریکوارمنٹ کو فورا کرتے ہیں ایسی کاؤز کو بریڈ کروایا جا رہا ہے جو زیادہ نسل کی دودھ دیتی ہیں زیادہ سے زیادہ دودھ دیتی ہیں ان میں ہماری ڈیفرنٹ گائیں ہیں شیپ بکریاں ہماری دودھ کے لیے گوشت کے لیے اور ایون اون جو ان سے ہم حاصل کرتے ہیں کپڑے جو ہے جو کلوٹھ انڈسٹری ہے آپ کی اس میں یوز ہوتی ہے تو ہم اپنی مرضی کی جو ہے بریڈر جو ہے وہ ورائیٹیز کو پرڈیوز کرواتے ہیں تو سیلیکٹیو بریڈنگ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے اپنی مرضی کی ورائیٹیز جو ہے وہ پرڈیوز کی جاتی ہے then ہم جو پرڈیوز کرتے ہیں پلانٹس وہ ٹرانسجینک پلانٹ یا پلانٹس ایسے پلانٹس جس میں فورن جین کوئی بھی پلانٹ جو فورن ڈی این اے کے شامل کرنے سے وجود میں آئے یعنی اس میں وہ ڈی این اے ہو جو اس کا پارٹ نہ ہو فورن ڈی این اے کے انٹر کرنے سے وجود میں آئے اس کو ہم ٹرانسجینک پلانٹ کہتے ہیں آپ نے یہ جو ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک ٹیشو کلچر ٹکنیک ہے ٹیشو کلچر ٹکنیک ایک سپیشل ٹکنیک ہے جس کے ذریعے سے ہم کوئی پلانٹ کورن پلانٹ اس میں فورن ڈی این اے ڈالکتے ہیں اور فورن ڈی این اے ڈالکے وہ ڈی این اے میں ابلٹی ہوتی ہے کہ کوئی ریزسٹنس جین ہو سکتی ہے کسی بیماری کے خلاف جین ہوتی ہے اور اس کو ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں پروپیگیٹ کا مطلب ہے اس کو پھلاتے ہیں اب اس میں دیکھو آپ کی ٹیشو کلچر ٹکنیک سامنے پکچر میں شو کی گئی ہے ٹیشو کلچر ٹکنیک میں کیا ہوا ہے اس میں دیکھیں کہ یہ اس میں جیل سی آپ کو ٹیوب کے اندر بھی اور ادھر بھی دیکھیں دراصل یہ جیل نہیں یہ سارا وہ میڈیا ہے اس کے اندر پلانٹ کی نیوٹریشن کے ہارمون ہیں اور اس پلانٹ کو جو آپ کو اندر شو ہو رہا ہے اس پلانٹ میں فورن ڈی این ای انٹر کیا گیا ہے ٹھیک ہے فورن ڈی این اے کو اس کے اندر انٹر کر دیا گیا ہے اور یہ پلانٹ میں اب ابیلیٹی ہے کہ یہ بہت ساری بیماریوں کے خلاف طاقت رکھتا ہے تو اس طریقے سے ہم ٹشو کلچر ٹکنیک کے ذریعے سے اپنی مرضی کے جو ہے ٹریٹ انکلیڈ کر دیتے ہیں اپنی مرضی کی جو ہے اس میں ڈی این اے کو انکارپوریٹ کر کے جو ہے اس کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں پروپیگیشن کا مطلب ہوتا ہے اس کا پھلاو اور اس کی جو ہے آگے سے زیادہ سے زیادہ پروڈیوس ہوگا اگری کلچر یونیورسٹی میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے ٹشو کلچر کے اوپر ٹکنیک کے اوپر کام ہو رہا ہے تو بائیلوجی کے ذریعے سے ہم ٹشو کلچر ٹکنیک پر پروڈیوس کرتے ہوں اور یہ سارے جتنے بھی ایک ایک لگا ہوا ہے پلانٹ کے ایک ایک ٹری سے بن سکتا ہے کمپلیٹ اس ایک ایک پتے میں ابیلٹی ہے کہ یہ ایک پورا ٹری بنا سکتا ہے اس کو سٹارٹنگ میں ہم جل نیوٹریشن میڈیا کے اوپر لگاتے ہیں بعد میں ہم پلانٹ میں پورٹ رکھے ہوتے ہیں برتن اس میں لگا لیتے ہیں تو اس پلانٹ کے اندر فورا ڈی این کو انکارپورٹ کیا ہے یہ کیسے کرتے ہیں ہمارے پر ٹکنیک ہوتی ہیں لیب میں ایک جین گن ہوتی ہے جین گن میڈیا کے اوپر ہمارے پاس لیب کے اندر میڈیا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم پلانٹ کے ہارمون اور یہ چیزیں ڈال کے مقصد آپ بتانے کیا ہے کہ ٹیشو کلچر ٹکنیک میں ٹانسجینک پلانٹ پر ڈیوز کرواتے ہیں اور اپنی مرضی کی جین اس میں ایڈ کلوننگ کے ذریعے سے پڑیوز ہوئی تھی تو کلوننگ کے ذریعے سے ہم فوڈ پرڈکشن میں کلوننگ کے ذریعے سے ایک ہی جنیٹیکل ایڈنٹیکل کوپیز جو ہے ایک ہی طرح کی کوپیز تیار کر رہے ہیں اس کو ایک سیکشو پروڈکشن میتھر ہے اس میں دو پیرنٹس انوال نہیں ہوتے تو ڈیفرنٹ اینیملز 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 جو ہے اس کو ہم کلونن کرتے ہیں اور اس کی فوڈ کی ییلڈ کو کیونکہ پلانٹس پر ہمیں فوڈ دیتے ہیں اور اینیملز بھی جو فوڈ کا سورس ہیں اور اسے ہم اپنی فوڈ کی نیوٹریشن کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں then بائیولوجی کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے فوڈ پرڈکشن میں کنٹرول آف پیتھوجن پیتھوجن کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتے ہیں بہت سارے پیتھوجن ایسے ہیں جو کہ فنجائی ہے انسیکٹ ہے جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ سارے کے سارے کروپس کو تباہ کر دیتے ہیں آپ کی جو کروپس ہوتی تو اس میں فنجائی ہم نے چپٹر ایٹ کے اندر اس کو دیکھا کہ فنجائی کی وجہ سے بہت ساری ڈیزیز آپ کی ویٹ کے اندر کورن کے اندر آ جاتی ہیں اور اس سے ہمارے پودوں کو نقصان پہنچاتی فنجائی ہشرات کیڑے مکوڑے پیسٹ آپ کی فصلوں کو نقصان پہ جاتی فصلوں کو کمزور کر دیتے ہیں جس سے ییلڈ ہماری پیداوار کم ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے کیا ہے کیمیکل ایسے یود ہو رہے ہیں بائیولوجی کے میتھر سے کیمیکل بنے ہیں جو کہ فنجائی سائیڈ فنجائی کو انسیکس کو مارتے ہیں شرات کو کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لئے سنڈیاں ہوتی ہیں جو ٹڈیاں ہوتی ہیں جو آپ کی فروب کو انسیکس ہوتے ہیں ختم کرتے ہیں تو اس کو مارنے کے لئے کیمیکل ہوتے ہیں فنجائی سائیڈ کہتے ہیں فنجائی سائیڈ سائیڈ کا مطلب ہے اس کو کیل کر دینا تو کیمیکل جو فنجائی کو کیل آؤٹ کریں گے اس کو فنجائی سائیڈ کہیں گے اور جو انسیکٹ کو کیل آؤٹ کریں گے وہ انسیکٹ سائیڈ کیمیکل کو کہیں گے تو اس طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے کیمیکل کنٹرول ہم use of کیمیکل پیسسائیڈ پیسسائیڈ ہم use کرتے لیکن اس کا adverse effect ہے کہ اس کی وجہ سے ایک تو toxicity زہریلہ پناتا ہے کیونکہ وہ فصلوں کے اوپر سپرے ہوتی ہے اور ہیومن بینگ اس فصلوں کو جو ہے کراپس کو use کرتے ہیں اور ہمارے انوائرمنٹ میں اس کی وجہ سے پولیوشن بھی پھیلتی ہے اور بہت سارے انسیکٹ اب اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر یہ انسیکٹ کام ہی نہیں کرتی وہ انہوں نے طاقت resistance develop کر لی ہے اس دوائی کے against جو ہے اس chemical کے against جو ہے انہوں نے resistance develop کر لی ہے اس لیے ہم اس method کو chemical method کو کم سے کم یوز کیا جا رہا ہے mostly لوگ اس کی طرف biological control کی طرف move کر رہے ہیں biological control کیا ہے کہ biological control میں disease کو control کیا جاتا ہے disease causing organism کو ایسا organism جو disease پہ لارہا ہے اس کو control کیا جاتا ہے living organism کے ذریعے سے disease کو control کرنا living organism کے ذریعے سے اس chemical pesticide کے خطرات تھے وہ ختم ہو گئے example ہے کہ ایک ایفیڈ جس کو ہم کہتے ہیں تیلہ خروٹ کی جو آپ کا tree ہوتا ہے walnut tree اس کے اوپر تیلہ لگ جاتا یہ سامنے دکھایا گیا ہے walnut tree تو ہم کیا کرتے ہیں ہم واسپ کو use کرتے ہیں واسپ آپ نے دیکھا یہ واسپ جو بھیڑ ہوتا ہے جس کو یلو کلر کا بھی ہوتا ہے واسپ کیا کرتا ہے تو اس والنیٹ کے tree اوپر جو ایفیڈ اٹیک کر رہا ہے اس ایفیڈ کو پکڑ کے فنش آؤٹ کر دیتا ہے تو اس طریقے سے ہماری tree ہے یا کوئی crop ہے آپ کی فصل ختم نہیں ہوگی ڈیز جو ہے اس کیڑے کو ختم کر دیے جائے گا اس انسیکٹ کو ختم کر دیے جائے گا تو ہم living organism کو use کر رہے ہیں living organism کو کیا کرنے کے لیے eliminate کرنے کے لیے اور اسے living organism use ہو رہا ہے اسے pollution کم سے کم پھیلتی ہے اور خطرہ جو ہے chemical کے pesticide کے ذہری لے ہونے کا وہ ختم ہو جاتا ہے تو living organism جو واسپ ہے یہ living organism ہے اور یہ use ہوتا ہے for the spread of for the روکنے کے لیے اس کو ڈیزیز کو روکنے کے لیے یا آپ کی پر اس کو ہم کہتے ہیں کہ فصل کو کو روکنے کے لیے ہم living organism کو use this method کو biological control کہتے ہیں then biopesticides بھی کچھ use ہو رہی ہیں what is biopesticides ہم use ایسے کریں کچھ bacteria جو ہے ان کے اندر نیچرل طور پر پاور ہوتی ہے کہ جو ہے وہ آپ کے پیسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں پیسٹ کو کیل کرتے ہیں ایسی جو فصلوں میں ڈیز پھلاتے ہیں سرٹن ٹائپس او پیسٹ سائیڈ ڈرائی فم سچ از نیچرل میٹیریل ایر اینیمل اینیمل سے لی جاتی ہیں پلانٹ سے اور بیکٹیریا سے سرٹن منرل لیے جاتے ہیں تو بیسکلی پیسٹی سائیڈ جو ہیں ایک تو وہ ڈیز سے آپ کو فصل کو بچاتے ہیں اور دوسرا فصل کی نیوٹریشن میں اضافہ کرتے ہیں تو بیکٹیریا اور اینیمل کو ہم یوز کر رہے ہیں کچھ نائٹریفائنگ بیکٹیریا ہوتے ہیں اچھے قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو فصل کے اندر نیوٹریشن کی ریکوائرمنٹ کو بڑھاتے ہیں بیکٹیریا پیسٹیسائیڈ اپلیکیشن کچھ بیکٹیریا کی جو ہے وہ پیسٹیسائیڈ اپلیکیشن ہے وہ ایدہ پیسٹیسائیڈ یوز ہوتے ہیں پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے تو بیکٹیریا یوز ہوتے ہیں دین وٹ ایڈی ایڈی ایم شورٹ ویری ایمپورٹن یہ سارا لانگ اس میں سے کافی شورٹ بھی بن سکتے ہیں جیسے بائیلوجیکل کنٹرول بائیو پیسٹیسائیڈ ویٹ ایڈی ایم پوچھا جا سکتا ہے ایڈی ایم ایک جو ہے وہ آپ کا انٹرنیٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے یہ وہ ایڈی ایم نہیں ہے یہ انٹیگریٹی ڈیزیز مینجمنٹ ڈیزیز کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے تو ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو خاص کسند کے میتھر کیا جاتے ہیں کوئی ڈیزیسٹر کو ڈیزیسٹر کہتے ہیں تباہی کو افیکٹیو کنٹرول اور پرٹیکلر ڈیزیسٹر ڈیزیز کسی بھی تباہی کو روکنے کے لیے جو موسط ٹکنیک اپلائی کی جاتی ہیں تو ہم خاص کسند کے میتھر کرتے ہیں پلانٹ میں سے ڈیزیز کو رموو آؤٹ کرنے کے لیے تو اس اپروچ کو جس میں ڈیزیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے ان میتھر کو جس کی ہم ڈیزیز کو ٹیکل کرتے ہیں اس کو فنش کرنے کے لیے جو ٹکنیک سپلائی کرتے ہیں جو پلوچ سپلائی کرتے ہیں جو حکمت عملی پلائی کرتے ہیں جو اس کو ہم انٹیگری ڈیزیز مینجمنٹ کہتے ہیں آئی ڈی آئی ڈی آئی اس کے بعد سوائل سوائل ایک کمپلیکس میڈیا ہے سوائل کے اندر بہت زیادہ نیوٹریشن مجود ہیں بہت زیادہ گروت کے میڈیا مجود ہیں impossible to کنڈیک ایکسپیرمنٹ اور نیوٹریشن ریکوائرمنٹ آئی پلانٹ بائی گروئنگ دیم سوائل تو ہم سوائل کے اندر پلانٹ کو گرو کرتے ہیں آج کل پلانٹ کو ایک تقنیک ہے جس کا نام ہے ہائیڈرو پانی کلچر تقنیک اس میں پلانٹ کو جو ہے سوائل کی وجہ جو ہے اس کو واتر میں گرو کیا جاتا ہے اور واتر کے اندر سارے نیوٹرینٹ ڈالے جاتے ہیں جو کس فائل کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ تمام نیوٹرینٹ ڈالے جاتے ہیں یہ کہاں ہوتی ہے پلانٹ آگ گرو آگ ایری 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 واتر میں خاص قسم کے جو نیوٹرینٹ ہیں اس میں ایڈ کی جاتے ہیں اور اس کے لئے ہم اسے بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ نیوٹرینٹ پلانٹ کی اس سے گرو ہو رہا ہے اسے نیوٹرینٹ کا بھی ٹیسٹ ہو جائے گا یہ خلا بعض جو ہوا اوپر جاتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے ویجیٹیبل کو گرو کرتے ہیں اور اس کو یوز اوٹ کرتے ہیں اور اس سے تھوڑی بہت ان کو ایکسیجن بھی ہیل بوٹ ملتی ہے تو آسٹرناٹ جو ہیں وہ پانی کے اندر جو ہے جس میں وہ نیوٹریشن وغیرہ ڈال کے جو سوائل کے اندر نیوٹریشن ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے فوڈ پریزرویشن بھی کی جاتی ہے فوڈ کو پریزرو کیا جاتا ہے فوڈ کو محفوظ کیا جاتا ہے ڈیفرن ٹکنیکس فوڈ پریزرویشن have been developed for protecting فوڈ فوڈ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کافی لنگ بے عرصے تک اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ٹکنیک ہے جسے ملت میں سے ہم اس کو پریزرویشن کر لیتے ہیں کافی دیئے تک اس کو ہیٹ کرتے ہیں ٹمپریچر پر اور اس سے جو ہے ہارنفل بیکٹیریا جرمز جو ہے وہ کلہ اٹھ ہو جاتے ہیں اور پاسچرائز جو ہے زیادہ تر یوز کرنا چاہیے لویس پاسچر سائنٹسٹ کا نیم تھا جس نے یہ ٹکنیک ڈویلپ کی تھی اور اس کے ذریعے سے ہم دودھ کو سیو کرتے ہم اس ٹکنیک کا نام پاسچرائز ہے کلوننگ ہم نے پہلے بھی پڑھا کلوننگ پلانٹ میں بھی کلوننگ ہوتی ہے اور اینیمل میں بھی ہوتی ہے کلوننگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم جنیٹیکل ایڈنٹیکل کاپی تیار کرتے ہیں ایسی کاپی جو 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 ہے اپنے جو ہے پیرنٹ سیل جیسی ہوگی نہ کہ پیرنٹ میں بول رہا ہوں پیرنٹ کا ورڈ ہے کہ اس میں ماباب میں انوال ہوتی ہیں اس ٹکنیک کے ذریعے سے ایس 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 پروڈکشن جو میں آپ کو آگے دیتا ہوں کہ کس طریقے سے اپنے پیرنٹ سے سیمپل ہوتے ہیں تو اینیمال کو بھی ہم جو پروڈیوز کیا جاتا ہے جس میں جنرلی نو نورمال اینیمال ریپیوز نیچرلی بائی کلوننگ انسیکس پلانٹ سیور انسیکس ان مینی پلانٹ دو کلوننگ کلوننگ ریگولرلی پلانٹ میں کلوننگ ریگولرلی ہوتی ہے اور ایک سائنٹیس تھا جس نے میمال کے اندر بھی کلوننگ کی نائنٹ سیون میں اس سکوٹلینڈ کا رہنے والا سائنس دان تھا اس نے شیپ تیار کی میں نے بتایا آپ کو اس شیپ کا نام ڈالی تھا ڈالی جو پرپیر آؤٹ کی گئی شیپ تو ادر میمیلین سپیشیز جیسے مائس اینڈ کاؤز بھی اس کو بھی کلون کیا جا رہا ہے اس کی ذریعے سے ہم اپنی مرضی کے اس کے اندر ٹریٹ اور خوبیاں جو پرڈیوس کر سکتے ہیں اب اس کا میتھڈ کیا ہے اس کا میتھڈ کو بتانے سے پہلے میں نے آپ کو ڈائی گرام سمجھاؤں گا ہماری پاڈی میں دو طرح کے سیلز پائے جاتے ہیں ایک سمائٹک سیلز ہوتے ہیں اور دوسرا ہمارے ایگ سیلز ہوتے ہیں اچھا جی اب جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بیسیکلی ہم نے اس کا سمیٹک سیل کا نیوکلیس لینا ہے اور ایک فرٹیلائز سیل لینا ہے جو کہ فرٹیلائز ہو گیا ہو اس میں سپرم کی انٹری ہو گئی ہو یہ لے کے ہم نے نیوکلیس کو رمو کر دینا ہے اب یہ سمیٹک سیل کا نیوکلیس اس کو ہے اب اس سیل میں ہم پتا ہے کہ ایگ سیل کیونکہ فرٹیلائز ہے اس کے اندر ability ہے کہ یہ دیوائیڈ کرے گا جو ہے کمپلیٹلی طور پر دیوائیڈ کرے گا تو اس میتھر میں کیا ہوگا کہ جب اس کے اندر آپ کا نیوکلیس سیل کا نیوکلیس جو ہے آپ سیل میں آ جائے گا سیل کا نیوکلیس ہم نے ریموو کر دیا اب سیل کے نیوکلیس کی جگہ جو ہے آپ کا سیل کا نیوکلیس ہوگا ریڈ ہوگا تو آگے جو کلون پر ڈیوز ہوں گے جنیٹکل ایڈنٹیکل پیرنٹ سیل نہ کہ وہ ایگ سیل جیسے تو اس کی ایبیلٹی کو ہم یوز کر رہے ہیں اور اس کو مدر میں ہم ڈال دیتے ہیں اور نیو انڈیویجیل جو پر ڈیوز ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو جینز ہوں گی وہ ہم انکلیوڈ کر نیو انڈیویل پر ڈیوز کر دیتے ہیں یہی بات اس میں اندر بتائے گے نیوکلیس فرم افرٹیلائزڈ ایگ فرٹیلائزڈ ایگ اس کو کہتے ہیں جس ایگ کے اندر سپم ملا ہو اس ایگ کو ہم فرٹیلائزڈ ایگ کہتے ہیں جو بھی نیوکلیس کے اندر میں نے بتایا کہ اس ایگ کو فرٹیلائز کہتے ہیں جس میں سپم مل گیا ہو اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس کا جو پورشن بنتا ہے رائی گوڈ اندر دین آلٹر زائی گوڈ آلٹر زائی گوڈ سے مراد ہے وہ سمیٹک سیل کا زائی گوڈ اس کو ڈال دیا جاتا ہے یہ والا یہ آلٹر زائی گوڈ ہے آلٹر زائی گوڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں اس کا اپنا زائی گوڈ نہیں ہے اپنا زائی گوڈ نہیں ہے اس کا جو ہم اپنی مرضی کا سمیٹک سیل ڈالنا چاہتے ہیں سپوز میں کہتا ہوں کہ اپنی مرضی کا ہے ہماری بوڈ کا اس میں ہم ڈال دیں گے اس کو پھر ہم یہ ڈیوائیڈ کرے گا اس کو مدر کی جو وومب ہوگی اس میں امپلانٹ کر دیا جائے گا وومب کہتے ہیں جو اس کو فیمیل کی جو وومب ہوتی جہاں پر بیبی ڈیویلپ ہوتا ہے تو یہ اپنی ڈیویلپمنٹ کا پروسیجر پھر وہ بیبی جو ہے فیمیل کی وومب کے اندر کمپلیٹ کرے گا اس طرح سے جو انڈیویز جو ہے پڑیوز ہوگا وہ بلکل جنیٹیکل ہوگا اور اس کی جو ہے ایڈیویز ہوگا کلون اپنے انڈیویز اور اس کا بلکل جو ہے اپنی پروپٹی اس میں وہ ہی ہوں گی جو کہ اس نیوکلیس کے اندر پروپٹی ہیں ان کے اندر بھی جو انڈیویز بنے گا جو پروپٹی آپ اس کے میں نے بتایا نا کہ یہ جو ہے ایڈیوز سیپریٹی سیل اس کو مدر کے اندر جو ہے اس کی جو ہے میں بتایا ووم کے اندر اس کو امپلانٹ کر دیے جاتا ہے اور جو نیو ایڈیویز ہوتا ہے پیدا اس میں وہی پروپٹی ہوتی ہیں جو کہ اس کے جنیٹیکل ایڈنٹی ہوتا ہے بلکل اپنے فیل کی طرح یہ والی پروپٹی اس کے اندر ایڈیسٹ کریں گی اس کے بعد جو ہے کلوننگ کے برینی فیٹ کیا ہیں اس کے فائدے کیا ہیں ایڈیویز لائکلی ٹوڈاپ کلوننگ ٹکنیک فر کمرشل پروڈکٹ اف ویلیوی بل اینیمل اف نون پیگری سیچ ایڈیو جی سپوز مجھے پتا ہے کہ مجھے ایک اچھا ہورس لگا مجھے اچھا لگتا ہے اس کے اندر اچھی پروپٹی پائی جاتی ہے ہورس بہت اچھا دھوڑتا ہے بہت اچھا ویٹ پیر کرتا ہے بہت اچھی اس میں پاور ہے دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے اس کے بلڈ لے جاتا بلڈ اس میں سے زائیگوڑ میں سے میں اس کا نیوکلیس نکال کے جو میں لے کے ہیں وہ امپلاٹ کر دیتا ہوں اس سیل کو میں ڈیوائیڈ کر کے دوبارہ کسی بھی جو ہے فیمیل کے اندر ڈال دوں گا تو اس سیل میں وہ ہی پروپٹی ہوگی جو ہورس سپوز میں میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں دوبارہ ایک دیٹیل سے اگزیمپل دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ مجھے گھوڑا پسند آگیا ہورس وہ ہورس جو ہے میں آسٹریلیا گیا تھا یا کسی دوسرے کنٹری میں گیا تھا ادھر مجھے ہورس پسند آیا تو میں اس کا بلڈ لے آتا ہوں یا اس کا کوئی بھی باڈی کا ٹیشو لے آتا ہوں تو اس کاسمیٹک سیلز میں نے باڈی کا لے آیا کوئی بھی اب میں ادھر آ کے کیا کرتا ہوں میں اس کی کاپی تیار کرنا چاہتا ہوں بلکل اسی جیسے گھوڑا تیار کرنا چاہتا ہوں کہ جو گھوڑا ہے بلکل مجھے اس جیسے چاہیے بھی وہ میں نے دیکھا تھا اس میں بلٹی بڑی زورجس تھی میں کیا کروں گا میں کسی بھی جو زائی گوڑ سے یہ سارا کام لیب کے اندر ہوگا اور کنٹرول انوائرمنٹ ہوگا میں ایک ایسا سیل لوں گا جو کہ فرٹیلائز ڈیک ہے اس میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں اس میں سے اس کا نیوکلیس نکال دوں گا اور اپنی جو میں لے کے آئے ہوں جیسے میں نے بتایا کہ یہ نیوکلیس ہے میں لوں گا فرٹیلائز جائے گا اس کا نیوکلیس میں نکال دوں گا اور اس کے اندر میں جو لے کے آئے ہوں سیل وہ میں انکلیوڈ کر دوں گا اپنی مرضی کا اور اس کو جو ہے جب اس کی کلون ہو جائے گا تو اس کو میں مدر کے اندر ماں کی جسے ہم کہتے ہیں بچہ دانی یا ووم جس کو کہتے ہیں اس کے اندر امپلانٹ کر دیں گے تو یہ سیل ادھر ڈیوائیڈ کرے گا انڈیویڈ بننا شروع ہو جائے گا اور وہ جو انڈیویڈ بنے گا اس میں وہ ہی پروپٹی ہوں گی جو میں گھوڑا ادھر اس ایلیا میں جس میں جس بلڈ لے کہ ہوں یا جس سے میں ڈالا تو وہ ہی اس میں پروپٹی ہوں گی جو ہے زیادہ تر اینیملز میں کرتے ہیں اور اینیملز جو کہ ایتھیکلی بین ہے ابھی بند ہے لیکن کچھ سائنس دان اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کو ہیومن ایمبریو کو بھی کلون کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی بندے کا کئی آرگن لوس ہو جاتا ہے یا سپوز کیڈنی لوس ہو جاتا ہے تو بلکل اسی جیسی بلیٹی جیسا آرگنیزم ہوگا ادھر سے اٹھا کے اس کو ٹرانس پلانٹ کر دیا جائے گا دونر کو تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کسی باڈی کا کوئی پارٹ لوس ہو جاتا ہے تو جو کلون ہم نے کوپی اسی جیسی لوگ اس چیز کو مانتے نہیں بہت جیسی ہے لیکن لوگ پھر بھی اس کے اوپر ریسرچ آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے لیکن یہ اس پر ایک کنٹروورسی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو اسلامی پوائنٹ او یو سے نہیں مانتے کہ یہ بات نہیں ٹھیک کہ آپ کا کلون ہو تو ایتھیک لی بین ہے یہ تو پرٹیکشن اور کنزرویشن آف انوائرمنٹ کس طرح سے انوائرمنٹ کو پرٹیکٹ اور کنزر کیا جا سکتا ہے تو انڈسٹری لائزیشن انڈسٹری لائزیشن ایک تو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے مینکائنڈ کی آپ کا لیونگ سٹینڈر بہتر کرتی ہے ہمیں اچھے کپڑے ملتے ہیں پہلے انڈسٹری نہیں تھی پتے باندھ گزارہ کرتے تھے انڈسٹری انسان کا سٹینڈر آف لیونگ تو امپروو ہو گیا لیکن انوائرمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے بہت ساری گیس زیادہ ٹاکسک ہیں اور بہت زیادہ کینسر کارزنگ انڈسٹری کی وجہ سے کیمیکل ایسے جو ہمارے انوائرمنٹ میں پھیل گئے ہیں کرومیوم ٹینریز جو رنگنے والی ڈائیز ہیں یہ ہیوی میٹل جس کے ہمیں ہوتی ہیں انسان کی صحت میں تباہی مچ دیتی ہیں تو اس انوائرمنٹ پولیشن جو ہے ایک خطرناک سیچویشن ہے جس کو ایڈریز کیا جا رہا ہے اور کچھ ایکو سسٹم میں جو ہے اس سے ایرپیرابل لوس نا قابل تلافی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور انوائرمنٹ سپورٹ لائف آن ڈس پلینٹ ایک ٹائم آئے گا کہ اس پلینٹ پر جو بہت زیرا پولیشن ہو جائے گی اور لائف ایگزیس نہیں کر سکے گی بائیلوجیسٹ سٹائیونگ تو فائند سلویشن تو سیٹ دی انوائرمنٹ رائٹ اس چیز کو جو ہے بائیلوجیسٹ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں پولیشن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈیسٹری انڈیسٹری انڈ افیلیونٹ جو کیسے ٹریٹ کیا جائے اور کس طرح قابل یوز بنائے جائے انڈیجن سپیشن پلانٹ انڈیجن سپیشن جو سپیشن فنش ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے بائی ریمیڈیشن کیا چیز ہے بائی ریمیڈیشن کہتے ہیں اس کو لیونگ آرگنیزم کو ہم یوز کر لیونگ آرگنیزم کو انوارمنٹ سے پلیشن کو ختم کرتے ہیں لیونگ آرگنیزم آپ کو پتا ہے فنجی آئی ہے الڈی ہے اس میں سپیشل قسم کے ان کے انزائیں ہے اور ان میں بیلیٹی ہے کہ یہ چیزوں کو بریک دون کرتی ہیں ہم نے چپٹر سیمن میں جو ہے چپٹر ایٹ کے اندر پڑھا کہ بائیو ریمیڈیشن کرتی ہے آپ کی فنجائی الڈی ان فنجائی الڈی ہے بین فاؤن تو ریدیو پولیشن بائیو میٹل بائیو ایبزورپشن الڈی جو ہے یہ فوٹو سنثیٹک ہے اور یہ انوارمنٹ کے اندر آکسیجن پھلاتی ہے جسے پولیشن کم ہوگی اور انوارمنٹ پولیشن سے پاک ہوگا ان کو خطرے والی سیپیشیز کہتے ہیں کہ وہ انڈی انڈی اس طریقے سے پانڈا ہے رائنس ہے جو وہ جو انڈی سی پی سی ہیں اگر ہم اس کو نہ پروٹیکٹ کیا گیا تو جلد ہی وہ جو ہے ایکسٹنکٹ ہو جائے گی تو یہ ورڈ جو ہے ایکسٹنکٹ ہے کہ جلد ہی ایکسٹنکٹ ہو جائے گی اس طریقے سے انوارمنٹ پولیشن پاکستان میں ایک نیشنل پرابلم ہے بہت زیادہ آٹوموبائل ایگزاؤسٹ اور جو ہے لیڈ جو ہے ایٹموسیور میں شامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا سٹی جو ہے بہت زیادہ پولیوٹیڈ ہو رہے ہیں اس میں وہ سیویج ویڈس وارٹر ہے اور اس کی وجہ سے ہماری فریش وارٹر کے جو دریا کی مخلوق ہے گندے پانی کی وجہ سے ٹورڈز ڈیکلائن کمی آ رہی اس میں بہت زیادہ فش پاپولیشن ڈسٹورٹر ہو رہی ہے بہت زیادہ مچھلیاں جو ہیں گندے پانی میں نہیں سروائیو کر سکیں گی ٹاکسک وارٹر میں سیویج وارٹر میں اور کل اٹھ ہو جائیں گی تو ہمیں پروٹیکٹیو میجرمنٹ کی ضرورت چپٹر بھی جو ہے وہ فینش ہوت 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 ہے نیکس چپٹر چپٹر ٹو ہم سٹارٹ کریں گے اللہ حافظ